مختلف مخلف مخلف آپ نے بھلایا مجھے آہ بھلایا ہے میں نے کہا لaire تو آج کل بھائی نظر نہیں آتے صبح صبح تیار ہو کر چلے جاتے ہو پھر شام دہتے ہو چھلے آتے ہو کن چکروں میں ہو وہ مامو میں نے نئی نوکری جوائن کر لیے کیا کر لیے نوکری جوائن کر لیے میں نے اچھا نئی نوکری جوائن کر لیے مجھ سے پوچھے بغیر میری اجازت کے بغیر عمت کیسے ہوئی تمہاری نہیں مامو دہراصل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی میری کیوں چاند پہ چلا گیا تھا میں مر گیا تھا میں جو مجھ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی تم نے مجھے نہیں بتایا اور یہ تم نے جان پوچھ کر کیا ہے نہیں مامو نہیں 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 صاحب یہ بالکل صحیح کہہ رہے اس بات کی میں گواں ہوں کتنی مرتبہ اس نے بتانا چاہا لیکن آپ اسے نہیں مل پائے اس لیے یہ نہیں بتا سکا یہ صحیح کہہ رہے سے پوچھا ہے میں نے پوچھا ہے تم سے ہاں جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور تم کوئی نوکری نہیں کرو گے کوئی کام نہیں کرو گے سمجھ گئے تم وہی کام کرو گے جو میں تم سے کہوں گے اور میں نے تمہارے لیے نوکری کا بندوبست کر لیا ہے سن لیا ہے سن لیا ہے سن لیا جب کیا دفع ہو جاؤ جاؤ یہ میرا باہج کا فیورٹ سپاٹر ہم یہاں کی کھینٹو کھینٹا بات کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چاہتا بات کا ریلی کافی محبت کرتے ہو تم وہاں سے ہاں محبت تپا چھوٹا سوڑ اہلے تب آج مری کائنات سوچو اگر کہ کسی دن تمہیں پتہ چلے کہ جتنی محبت تم وہاں سے کرتی ہو وہ تم سے محبت وہ کرتا تو کیا کرو گی مطلب جو بھی اور جو بھی قسمیں اس نے کھائیں وہ سب جوڑ ہے تو پھر کیا تر ہوگی ایسا ہوئی نہیں سکتا مریشا آج کی محبت اتنی سچی ہے جیسے ایک کائنات کوئی میلاوٹی کوئی خوٹ نہیں ہے جیسے شفاف پانی جیسے اسوان میں جمکتی ستاریں ایسے ہر انسان کے زندگی میں ایک ایسا شخص ہونا وہ بہت زبری ہے جو اس کی بین کہیں ہر بات کو سننے سمجھ جائے ہماری زندگی میں ایسا کوئی ہے ہماری زندگی میں ایسا کوئی ہے خیب ہم ہم کون ہے اور کہاں ہے بہت دور ہے اصلا دور ہے کہ اسے اب میں ڈکتی نہیں ہوں ایک وقت تھا کہ سب مجھے خوش کرنے کے لئے وہ ہر طرح کا جتن کرتا اب اس کو کسی نے مجھ سے چھین لیا ہے وہ جو بھی مہنت اور جتن کرتا ہے اس سب اسی کے لئے کرتا ہے ہم آپ امنی بے ہم ہم ورکا ہم شبا بہت ہم 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 ح ہم سو ہم ہم وریشا یہ تو تمہاری فرس بردے کی ویڈیو ہے نا رائٹ؟ دیکھو باہج کتنے جاتن کر رہے مجھے خوش کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے گوب رہا اور میں کیسے اسے گنور کر رہی ہوں لیکن اب صرف نفرت کرتا ہے مجھ سے تم جو آگئی اس کے زندگی میں اس میں دیکھتی نہیں ہوں جو کچھ بھی کرتا ہے صرف تمہارے نہیں کرتا یہ نے چھیلیا نا وہ آج کو مجھ سے اپنا چہرہ دیکھو رنگ اتر گیا ہے تمہارا اس میں اتنا احران ہونے والی کیا باتیں مزاگ کر رہی ہوں میں پاگل ہو گئی ہو سیراسی ہو گئی ہو تم تو رلاحشا تم بھی نا بہت عجیب ہو بیسے تو اچھا چھوڑو ہی سائی باتیں بتاؤ اچھا چھانے کے لئے آرڈر نہ کریں ہاں بھرا دھیم یہ اکے ہاں اکے ویٹر بس اب تم دیکھنا میں کس مہارت سے شیری اور اس کی بیٹی کی انٹری یہاں بین کرواتی ہوں بہت ہو گئی پلاننگ اس بار میں نہیں محرون نسا کو اس گھر سے جانا ہوگا یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں بہت موتات ہو کر چلنا ہوگا ایک ایک قدم بھوپ بھوپ کر رکھنا ہوگا بس محمود تم میرا ساتھ دیتے رہو پھر دیکھ لو مختار احمد کی جگہ تمہیں لاکر نہ بٹھایا تو میرا نام بھی مہگ نہیں اور ویسے بھی وہ دن دور نہیں کہ جب مختار کی جگہ تم محرون نسا کی جگہ میں اور وحاج کے برابر وریشہ بیٹھی ہوگی اگر ایسا ہو جائے نا تو میں عمر بھر کے لئے تمہارا غلام ہو جاؤں گا مہگ اگر یہ سچ ثابت ہو گئی تو مختار کو مزہ چکھانے میں مزہ آئے گا مفیل مفیل وقتار احواد ہم دونوں کو آج ہی رات کو نکلنا ہے اور کیا بولے جارہی ہیں آپ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جو مامو چاہتے ہیں وہ میں ہرگز نہیں کروں گا کبھی بھی نہیں کروں گا ایک مرتبہ اپنے مامو سے بات تو کر کے دیکھو اب اپنے آفیس کا بتاؤ اپنی تنخواہ کے بارے میں بتاؤ یہ آپ بول رہی ہیں امی آپ اچھی طرح جانتی تو ہیں مامو کو آپ بھی کے سامنے میں نے انہیں بتایا تھا کہ مجھے نوکری مل رہی ہے کس طرح نور کر دیا انہوں نے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی کے پاس جا کے ڈرائیوری کروں آپ بھی نا اور وہ ان کی وہ سوتیلی بیٹی من موجیاں کر دی رہے اور میں اس کی ایبو پر پردے ٹھاتا رہوں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا وہ مجھے جانت سے بھی مار دیں گے میں ہرگز نہیں کروں گا یہاں سے جانا تمہیں بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے گا بیٹا اور اکرو انہوں نے ڈھوم لیا تو تمہاری اور میری جان چھلی جائے گی دیکھ لینا یہ امی کیا بولے جارہی ہیں میرا وقت ضائع کر رہی ہیں وہاں میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہے یاللہ اتنی مشکلوں سے رات اور رات وہ کوارٹر کا انتظام ہوا ہے اور آپ ایسے بول رہے ہیں کیا سوچے جارہی ہیں جلدی کریں مصیب بہت ڈڑ لگ رہا ہے تمہارے پاموں سے بیٹا یہ بات آپ کیسے بھول سکتی ہے امی آپ ہی تو ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھی کہ مارنے والے سے بچانے والی کی ذات بہت بڑی ہوتی ہے اگر لانا چاہتا تو میں بھوکا ہی مر جاتا جب آپ نہیں تھی تو کئی راتوں تک میں بھوکا سو رہا تھا پھر اللہ نے آپ کو میرے لیے بیچا میری مدد کرنے کے لیے اب آپ مجھے دیکھیں اللہ نے مجھے کس قابل بنا دیا ہے تو پورے تیس ہزار روپے کماتا ہوں میں کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتا ہوں ہم خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں امی ہاں بھولے نا ہمیں یہ ہوئی نا بھال چلدی چلدی کھرے مرنہ مامو گھر آ جائیں گے مسلا ہو جائے گا ہمارے لیے مامو تو تمہارے سبح سے پہلے نہیں آئیں گے تمہیں تو سارا سامان پیک کر لیا ہے نا ہاں کر لیا کس کا ہلو ہاں بس یوں ہی سمجھو گیا ہم نکل چکے پورے تیس منٹ لگیں گے ہاں ٹھیک رکھم رکھ لیے یار رکھ لیے بند کرو فون آ رہے چلد چلد میں اٹھاؤں چھوڑ چھوڑ